جائے مالکشمی مطروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے سمیے میں ہر ویکتی کو دھن کی اوشکتہ ہوتی ہے ویکتی چاہتا ہے کہ دھن کے ماملوک کے اندر اسے کبھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑے اور دوستو اس کی کرپا اسے ملتی ہے ماتا لکشمی اور بھگوان ویشنو کا جب اس ویکتی کے اوپر اور ویکتی کے گھر کے اوپر آشیدواد ہوتا ہے تب ہی اس ویکتی کو ایسا سنیوگ پرابت ہوتا ہے انیتہ دوستو اس ویکتی کے جیون کے اندر بھی برکت دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن دوستو آج ہم آپ کو جو اوپائے بتائیں گے آپ یہ اوپائے اس کے اندر نہ تو آپ کا کسی بھی پرکار کا کوئی خرچ ہوتا ہے نہ ہی آپ کو کسی پرکار کی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے بس ساداراں توڑ سے آپ جیسے اپنے گھر کے اندر کاریے کرتے ہیں اور آپ یہ اوپائے کر لیں تو نچی طور پر دوستو آپ کی زیون کے اندر بھی دھن کی آگمن ہونے لگے گا ماتا لکشمی کا آسی رواد آپ کو برابت ہونے لگ جائے گا اور ماتا لکشمی اور بھکوان ویشنو کی وجہ سے ماتا لکشمی آپ کے گھر کے اندر دونوں ہاتھوں سے دھن کی پرسات کرواتے ہیں اور آپ کی زیون کے اندر خوشیاں لے کر آتے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ جیسا ان کھاتا ہے ویسا اس ویکتی کے زیون کے اندر اس کا من ہو جاتا ہے اسی لیے کہاوت ہے کہ جیسا کھائے ان ویسا ہو جائے من دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گھر کے آٹے کے ڈبے کے اندر ڈالتے یا ایک چید نچی طور پر ماتا لکشمی کا آسی رواد آپ کو پرابت ہونے لگ جائے گا دوستو آج کے سمیہ میں ویکتی کے پاس آخر ہے ہی کیا ویکتی کو دو سمیہ اچھا کھانا چاہیے اور اس کھانے کے مادیم سے ہی جیسا وہ ان کھاتا ہے اس کو سکارتمک اور نکارتمک ارجہ پرابت ہوتی ہے اور اسے اس کے زیون کے اندر کاریہ کرنے کا یا کسی بھی پرکار کی کوئی چیز دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور دوستو وہاں گن پایا جاتا ہے اس کے دوارہ کھائے جانے والے بھوجن کے مادیم سے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ آٹے کے ڈبے کے اندر آخر آپ کو ایسا کیا ڈالنا چاہیے کہ ماتا لکشمی کی کرپا آپ کے زیون کے اندر بنی رہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان وشنو کی کرپا اور ماتا لکشمی کی سکارتمکتہ آپ کے زیون کے اندر بنی رہے تو دوستو جب بھی آپ گروہار کے دن آپ اپنے گھر کے لیے روٹی بنائے اور سکروہار کے دن گھر کے لیے روٹی بنائے تو اس آٹے کے اندر آپ کو ایک چھٹکی حلدی ڈال کر اور بھگوان وشنو کی پوجا کریں ماتا لکشمی کی پوجا آپ بدوار کی راتری کے اندر ہی کر لیں آپ ان کو حلدی چڑھائیں حلدی کا بھوگ آپ انہیں لگائیں ثابوت حلدی یا پی سی ہوئی حلدی بھی آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں ان سے آپ منوکامنا مانگیں اور آپ کے زیون کے اندر جو بھی سمیشہ ہیں وہ آپ بول دیں اس کے بعد کیا کریں اگلے دن گروہار کے دن جب بھی آپ روٹی بنائیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے اس آٹے کے اندر ہلکی سی ایک چھٹکی سے بھی کم حلدی آپ کو جو بھگوان جی کو چڑھائی ہے وہ حلدی آپ کو اپنے آٹے کے اندر ملا کر آپ کو روٹی بنانی چاہیے دوستو دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اگر آپ ایسا انگرہن کریں گے جملی جیے بھگوان وشنو اور ماتہ لکشمی کا آپ آشیرواد گرہن کریں گے تو آپ کے گھر پریوار کے اندر نشی طور پر ایسے ہی برکت دیکھنے کو مل جائے گی ان کا ایسا سکارتمک آشیرواد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے کام آسانی سے ہی سمپن ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بادھا اور بھگن دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کے کاریوں کے اندر نشی طور پر آپ کو برکت اپنے آپ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے بس ماتر یہ چیز کرنے سے اور بس ماتر یہ چیز دیکھنے سے ہی اور اسی کے ساتھ ہی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کنڈلی آپ کا قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے ایسے نہ کیسے کر کے آپ اپنی قسمت کو بدلیں تب دوستو آپ کے آس پاس کے گھر کے واسود دوست کو آپ کے مانسک سانتی پراب کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ آپ کی قسمت کو بدلنے کے لیے ایک اپائے ضرور کرنا چاہیے دوستو جب بھی آپ اپنے گھر کا آٹا پسواتے ہو یا باجار سے آٹا لے کر آتے ہیں تب آپ کیا کریں پانچ تلسی کے پتے توڑیں ایک ثابت آپ کو لونگ لینا چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ کو ہلکے سے ایک ہاتھ کے اندر آئے جتنے آپ کو ہرے مونگ لینے چاہیے اب ان کا کیا مہتو ہے تو دوستو سن لیجئے تلسی کے اندر ماتا لکشمی کا واس مانا جاتا ہے جس گھر کے اندر تلسی رہتی ہے اس گھر کے اندر لکشمی کا واس رہتا ہے اور تلسی بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کو بھی بہت پیری ہے تب آپ کو تلسی کا پتہ لینا چاہیے لونگ دوستوں ہرمان جی کو چڑھایا جاتا ہے ماتا لکشمی کو چڑھایا جاتا ہے اور لونگ آپ کے آس پاس کی ساری نکارت مکتہ کو روک لیتا ہے لونگ آپ کے آس پاس کی نکارت مکتہ کو آپ کے پاس بھی نہیں آنے لیتا ہے اور ساتھی ساتھ ہرمان جی کا اصیرواد بھی آپ کو آپ کے زیون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اسی طرح اب بات کرتے ہیں مونگ کی ہرے مونگ جسے مٹکی بھی کہا جاتا ہے اس کا کیا خاصیت ہے تو دوستو آپ کو ہرے مونگ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھگوان سری گنیز جی کو کسی بھی اپائی کے اندر ہرے مونگ ضرور چڑھائے جاتے ہیں ہرے مونگ کے اندر اتنی زیادہ آکرسند سکتی ہوتی ہے کہ وہ دیماغی چیزوں کو بہت زیادہ آکرسند کرتا ہے اور بھگوان سری گنیز جی کی کرپا پرابت کرواتا ہے اب دوستو بھگوان سری گنیز جی کہ آپ کو کرپا پرابت ہوتی ہے تو آپ اپنے ویپار کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر آپ ٹھکتے نہیں ہیں آپ دوسروں کو ٹھکنے کا سہاس رکھتے ہیں لیکن آپ کی ٹھگی کسی بھی اندر نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کا ویسیس مہتو مانا جاتا ہے اب آپ ان چیزوں کو اپنے گھر کے پسوانے والے گہوں کے اندر ڈالے یا اناج کے اندر ڈال کر آپ کو پیشا کر آپ کو گرہن کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں گے کہ نچی طور پر دیوی دیوتاو کا کیسا آسیرواد آپ کو پرابت ہوتا ہے ان کی سکارت مقت آپ کے گھر کے اندر بنی رہتی ہے اب دوستو آپ اس کو ڈالی یوز کے لیے لے اور دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا آسیرواد آپ کو پرابت ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے زیون کے اندر سنی دوست یا سنی ساڑھے ساتھی کی ڈھہیا چل رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سماپ تو اب اپنے حساب سے ہوگی لیکن بھگوان کی سرشتی سکارت مق آپ کے زیون کے اندر بنی رہے کسی بھی پرکار کا گرہ دوست آپ کو نہیں لگے اور گرہوں کے اندر آپ کو ویجے کی پرابتی ہو تب آپ کیا کرنا چاہیے کہ سنیوار کے دن جب بھی آپ اپنے گھر کا آٹا بناتے ہیں تب آپ کو اس کے اندر پہلے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھگوان سنیوار کی سکارت مق آپ کی زیون کے اندر بنی رہے تو اس سے بننے والی پہلی روٹی آپ کو گھڑ کے ساتھ آپ کے آس پاس کوئی کالا کتہ ہے یا کسی بھی پرکار کا کتہ ہے تو آپ اسے کھلا دیں اور اس کے بعد پریوار کے سارے سرشتیہ گرہن کریں یا پہلے آپ ٹال کر الگ ہی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے گھر کے آس پاس وقت آتا ہے تب آپ کو اسے کھیلا دینی چاہیے نشی طور پر دوستو آپ کا سنی دوش سماپت ہوتا ہے اور آپ کے زیون کے اندر اگر کوئی ساڑھے ساتھی سنی ڈھہیا چل رہی ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر کوپر بھاو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے ملتا ہے تو سوپر بھاو ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اسی لئے اس کے اندر ویسیس مہتم مانا گیا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کو آپ کا کوئی سترو پریسان کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سترو مارن ہو اتار سترو سے آپ ویجے پرات کر لیں آپ کا سترو آپ کا مطر بن جائے اور کسی نہ کسی روپ سے وہ بھی آپ کا فائدہ کروائے نہ کہ آپ کا نقصان کروائے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر آتے کے ڈبے کے اندر آپ کو پانچ کالی مرچ پیس کر آپ کو ڈال دینی چاہیے اور ڈالنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ کے اندر لے کر ماتا لکشمی سے یہی پراتنا کرنی چاہیے کہ جو میرا سترو ہے وہ میرا مطر بن جائے اوم شریم شریع نما اوم شریم شریع نما یا اوم نمو بھگوطے واسو دیوائے نما ایسا منتر بولتا ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے ان کالی مرچ کو پیس کر اپنے گھر کے آٹے کے ڈبے کے اندر آپ کو ڈال کر آپ کو وہاں آٹا گرہن کرنا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے کوئی بھی آپ سترو آپ کا بال بانکا نہیں کر پائے گا اور آخر کار اس سترو کو بھی آپ کا مطر بننا پڑتا ہے کیونکہ دوستو اس کے پاس اس کے علاوہ کسی بھی پرکار کا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے اور آپ کو آپ کے کاریوں کے اندر اپنے آپی سکارت مکتہ دیکھنے کا مل جائے گی اسی وجہ سے دوستو ینتر ساسٹر کے اندر تنتر ساسٹر کے اندر کالی مرچ کا ویسے اس تھان دیا گیا ہے جو کہ آپ کے سترو کو بھی مطر بنانے کا سہا سکتی ہے اسی لئے دوستو آپ جیسا ان کھاتے ہیں ویسا آپ کو آپ کے زیون کے اندر پرابتی ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زیون کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی شمیشیہ نہیں آئے جیسے کی آٹھیک ماملوں کے اندر دھن آپ کے زیون کے اندر بنا رہے ماتا لکشمی کا سکارت مکتہ آسیرواد آپ کو بنا رہے تب آپ کو اپنے گھر کی جو آٹے کی آپ پہلی روٹی بناتے ہیں اس آٹے کے ڈبے کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے ہلکا سا بارک پیس کر ہلکا سا آپ کو کسی کو احساس ہی نہیں ہو اتنا ماتر آپ کو ایک تھوٹا سا گھڑ کا پاودر بنا کر آپ کو ڈال دینا چاہیے اور اس کے بعد آپ جب بھی اپنے گھر کے کھانے کی پہلی روٹی بناتے ہیں اس پہلی روٹی کو آپ کو گھی لگا کر یا آپ کو گھڑ کے ساتھ آپ کے آس پاس کوئی گو ماتا آتی ہو تو پہلی روٹی آپ کو گو ماتا کو کھلا دینے چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ اپائے کریں گے اور گو ماتا کا آسیروات پرابط کر لیں گے تو اس کے بعد کیسا بھی آپ کاریہ کیوں نہ کریں اس کاریہ کے اندر آپ کو کوئی بھی پریسان کرنے والا یا اس کاریہ کے اندر آپ کو ہرانے والا نہیں ہوتا ہے نیچی طور پر آپ کو اس کاریہ کے اندر ویجے کی پرابطی ہوتی ہے دیوی دیوتاو کا آسیروات آپ کو اپنے ہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کاریہ آسانی سے سمپن ہونے لگتے اسی وجہ سے اس اپائے کی سارتکتہ مانی گئی ہے آپ بھی یہ اپائے کیجئے نیچی طور پر آپ کے آپ کے کاریہوں کے اندر ویجے کی پرابطی ہو جاتی ہے دوستو یہ اپائے اگر آپ گھر کے اندر آٹا پیسواتے ہیں آپ باہر سے پیسواتے ہیں یا سادھاران آٹا بھی اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں تو بھی آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر کسی پرکار کی کوئی بادہ یا بھگن نہیں ہے نیچی طور پر آپ کو فائدہ ملتا ہے اور یہ اپائے آپ کو منگلوار کے دن سنیوار کے دن اور ویشیش طور سے گروار ان تینوں واروں کے دن آپ کو کرنا چاہیے پھر آپ کہیں گے کہ ہاں نیچی طور پر آپ کو آپ کے کاریہ کے اندر سفلتا کی پرابطی ہو چکی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انیہ جانکار یا دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور آپ اپنے بارے میں کچھ بھی پوچھنا یا سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ماتے ہم سے بتا دیجئے نیچی طور پر آپ کو اچھا جواب مل جائے گا دھنیوارد مطروں جیسے رامطروں